کوئی برو بڑھتے ہیں کہ میں قابل ہے لیکن یہ لفظ کہنا یہ جملہ زبان پہ آنا یہ اللہ معاف کرے یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے کہ میں اس منصف کا اہل ہے امام صاحب فرمانے لگے امام اعظم اس نے کہا جناب لگ جائیں اگرچہ اس کے پیچھے حکمت اور تھی امام صاحب کا آجزی ہی رہے تھے اس نے کہا آپ قاضی لگ جائیں فرمایا میں قابل نہیں کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ قابل نہیں آپ فرمانے لگے تو نے خود ہی تو فیصلہ کر دیا ہے جو جھوٹا ہو اسے قاضی تو نہیں نہ بنایا جاتا یہ تو نے فیصلہ کر دیا ہے جھوٹا ادمی تو قاضی نہیں قاضی تو کسی سچے کو بنانا چاہیے یاد رکھیں کہ ذمہ داری ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی حضور نے فرمایا جس کے ذمہ فیصلہ لگایا گیا مصند امام محمد میں موجود ہے فیصلہ جس کے ذمہ لگایا گیا کہ یار جو ہمارا فیصلہ کر دو محبوب فرماتے ہیں اس کو تو بغیر چھوری کے زیبہ کر دیا گیا اس کے ذمہ اور یہاں آپ جس کو مردی چودری بنانا وہ تیار بیٹھا ہے آپ کہیں جناب آپ ہمارا فیصلہ کر دیں وہ بندے رہ دی ہیں کہتے ہیں میرے جیسے ہم سب دوسرا ملنے کوئی نہیں تھوڑا احساس کریں پہلے تو ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے سوچیں اور اگر کوئی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے آپ اس منصف پہ بیٹھ گئے ہیں آپ کسی نہ کسی طریقے فائز ہو گئے ہیں پھر آپ احساس کریں یار پھر آپ خیال کریں پھر تھوڑی محبت کریں اگر آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی شعبے سے مجھے ایک الیکٹریشن کی بات بڑی یاد آتی ہے ایک دفعہ کام اس کو ہم نے بتایا کوئی مسجد کا تو میں نے ایک صاحب کو فون کیا تو وہ میں نے کہا یہ آئیں گے تو ان کو سامان دے دیں میں نے کہا یہ ٹھیک بعد میں نا اس جس دکاندار کو میں نے فون کیا تھا اس کا مجھے فون آیا کہنے لگا یہ آپ کا رشتہ دار ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کوئی شاگرد مورید ہو میں نے کہا نہیں میں نے کہا باقی میں نے کہا آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے کہنے لگا لیکٹریشن تو کبھی اتنا پیار کرتے ہی نہیں وہ کہتا ہے اس کے بغیر بھی گزارہ چل جائے گا یہ چیز اتنی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے اتنی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے اتنی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے اتنا بھی ہو جائے وہ تو بار بار چیزیں کم کرا رہا تھا میں دینا چاہ رہا تھا وہ بار بار کم کرا رہا تھا اور پھر یہاں تک مجھے کہہ کہ یہ چیز اگر نہ لگی تو آپ واپس کر لیں گے تو لیکٹریشن تو یہ کام نہیں کرتے ہیں میں تو بعد میں کئی لوگ بیج بھی جاتے ہیں آنکھے تو یہ کوئی آپ کا اپنا تھا میں نے کہا یار نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پہلی ملاقات ہوئی ہے میں اس شخص کے پاس گیا میں نے کہا یار تو کاندر آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا میری مہاں نے مجھے ایک کی نصیت کی تھی بالکل انپڑا اور پیر صاحب کی نہیں استاذ صاحب کی نہیں اممہ کی بات سناتا ہے کہ اممہ نے ایک کی نصیت کی تھی کہ بیٹا کسی کا بھلا کرے گا تو رابطیرہ بھی بھلا کرے گا مطلب اس میں کوئی لیکچر نہیں ہے اس میں کوئی تفصیلات نہیں ہے اس میں کوئی مسجح مقفاتوں کہتا ہے میں جہاں جہاں بھی کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں مالکوں کا بھلا ہو تو وہ جو سامان تھا نا اس سے گنجائش بھی نکل سکتا بھائی کیا بگڑے گا اگر آپ ذمہ داری سے کام کریں گے مطلب کیا بگڑے گا اگر مزدور مسالہ اتنا بنائے جتنا کچھ کے پتہ لگ جانا ہے اور تھوڑی میربانی کرے تھوڑی توجہ دے کسی کا نقصان نہ کرے تو پھر اللہ بھی اسے برکت عطا فرماتا ہے لیکن ہمارے مزاجوں میں وہ چیز ہی نہیں میں کہا کرتا ہوں کہ سکول کا ٹیچر ہونا بہت بڑی بات ہے اور ٹیچر جلوس بھی نکالتے ہیں اپنے حقوق کے لئے پر جب ٹیچر چھوٹی سے پہلے پہلے سمو سے مگا کے پیسے ڈال کے سمو سے خارے ہوتے ہیں تو انہیں اس وقت بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد سمو سے خارا چائے پی رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر استاد کا اکرام بڑھا ہے تو پھر استاد کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں اسے پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں جہاں جہاں بھی آپ ہیں بحیثیت بیٹے کے بحیثیت ایک والد کے بحیثیت ایک استاد کے بحیثیت ایک شیخ کے آپ جہاں ہیں جس منصب پہ ہیں آپ ذمہ داریوں کا احساس کریں ایسے بھی استاد ہوتے تھے وہ لوگ بھی ہوتے تھے اقبال اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہتے ہیں میرا شیخ میرا استاد جب صبح آتے تھے نا وہ پڑھانے کے لیے تو کہتے ہیں وہ روٹیاں باندھ کے لائے کرتے تھے اور وہ انہوں نے نا روٹیاں باندھ کے رکھی بھی ہوتی تھی اور جب دپہر کو وقت ہوتا تھا کھانے 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 کھا تو وہ دیکھتے تھے کون کون سا بچہ کھانا لائے اور کس کس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں فرماتے ہیں پھر وہ ان سب کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ میرا دل کھا رہا ہے آج میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ کہتے ہیں پھر وہ ڈھونڈا کرتے کہ کون کون بچہ ایسا ہے جو فیز جوہ نہیں کرا سکتا کون ہے پھر وہ اس سے پیار کرتے پھر اقبال تڑب کے کہنے لگے اگر کوئی شویب آئے مجھے ساتھ پھر شوانی سے کلیمی دو قدر ہے اگر کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو احساس کرے کہ مجھے تھوڑا دیکھنا ہے کس کو کہاں کتنی ضرورت ہے کون آدمی ہے جو جس تک میں پہنچوں گا تو میں اس کا کوئی فائدہ کروں ہم اگر اپنی ذمہ داریاں اس حساب سے پوری کریں جب کوئی دادا بن جاتا ہے تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اس لیے کہ اس کو بہت سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں اس کے خاندان کے لوگ اب اگر کبھی اس کی مو سے غلطی سے بھی گالی نکلے گی تو بہت بڑا نقصان کرے گی بچے عادی ہو جائے گی اس کا نقصان ہو گا تو اپنی ذمہ داری خوب اچھے طریقے سے نبانے کی کوشش کریں خوب اچھے طریقے اور کتنا لمبا فرق نہیں پڑتا صبح اگر آٹھ بجے سے لے کے آپ کی چار بجے تک ڈیوٹی ہے نا تو آپ اگر اس میں سے کوئی دعو لگانا بچائیں گے تو آپ ایک گھنٹے کا لگا لیں گے ایک گھنٹے کا تو اگر آپ نے نو گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے ایک گھنٹے کا دعو فریب کر بھی لیا تو آپ نے بلا وجہ اپنا ہی نقصان کیا سات گھنٹے تو پھر بھی کرنا ہی تھی آٹھ گھنٹے تو کام کرنا ہی تھا تو چلو وہ گھنٹہ بھی صحیح کر کے اگر کام کر لیتے تو دیانداری والا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی رقم مشکوک نہ رہتی محول بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس لیے سمجھ اس بات کو ذمہ داری کا خوب احساس کریں خوب احساس کریں حضرت عبراہی علیہ السلام کی داڑی میں سفید بال آ گیا یہ سفید بال بھی ایک منصب رکھتے ہیں پتہ آپ کو سفید بالوں کا بھی منصب ہے جب داڑی میں سفید بال آیا نا داڑی میں سفید بال آیا آپ نے اللہ کریم سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے تو فرما عبراہی یہ تمہاری عزت ہے یہ تمہارا بقار ہے یہ تمہارا عزاز ہے حضرت سید عبور برکات شاہ صاحب مفتی عظم پاکستان اللہ عظم کے خلیفہ تھے تو وہ ہزار علماء کے مفتیوں کے شیوعوں کے استاد تھے وہ ہر سارے ایک تقریر کرتے تھے دستار فضیلت پر اور اپنے طالب علموں بھکا کرتے تھے کہ بھئی لوگ نہ تم کہو نہ کہو لیکن لوگ تمہارا اٹھنا بیٹھنا دین ہی سمجھیں گے تمہارا بولنا لوگ دین ہی سمجھیں گے ہمارے مولانا کر رہے ہیں تو کوئی گنجائش ہوگی تو کر رہے ہیں یہ لوگ دین ہی سمجھیں گے تو یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب عالم سے صوفی سے اور درویش سے متنفر ہوتے ہیں تو کئی دفعہ دین سے بھی ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے جگہ پہنچ جاؤ کہ تمہارے بہت قریب آنے والا شخص جب پیچھے ہٹے تو مذہب سے ہی پیچھے ہٹ جائے اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس کریں خوب آپ جس جگہ بیٹھے ہیں جس جگہ آپ موجود ہیں وہاں آپ یہ احساس کریں تو دوستوں مزید اس طرح کے بیانت سننے کے لیے ہمارے چینک کو سبسکرائب ضرور پر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ رہے ملیں گے ایک نئے خوبصوری ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے